اسلام علیکم میں ہوں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹیک طیب اوفیشن آج ہماری موبیل ویڈیو ایڈیٹنگ کی چوتھی کلاس ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کا ٹائم بچاتے ہیں آج میں آپ کو تین اہم طریقے بتانے والا ہوں جو ویڈیو ایڈیٹنگ میں موسٹلی یوز ہوتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو اپنی مرضی سے کٹ کیس طرح کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کٹنا ہے اینڈ سے کٹنا ہے شروع سے کٹنا ہے درمیان میں کٹنا ہے تو اس کو آپ اپنی مرضی سے کس طرح کٹ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے جیسے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر جانا ہے آپ کے پاس سیزر کا اپشن ہوگا یہاں پر لکھا ہوگا ٹرم اینڈ سپلیٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو لکھ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح option show ہو جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر آپ نے trim to left کرنا ہے مطلب کہ یہ جو ہمارے پاس red line ہے یہ جو play head ہے اس سے اگر آپ نے left والا حصہ کٹنا ہے تو یہاں پر trim to left کریں گے تو یہ والا حصہ کٹ جائے گا ٹھیک ہے for example میں یہاں پر اس کو رکھتا ہوں red line کو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والا حصہ کٹ جائے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر trim to left کروں گا تو یہ والا حصہ دیکھیں کٹ جائے گا اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ میں right والا حصہ کٹ ہوں تو پھر میں یہ جو red line ہے یہ جو play head ہے پہلے اس کو set کروں گا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو play head ہے یہ جو red line ہے اس سے یہ والا جو حصہ ہے دائے طرف right حصہ یہ کٹ جائے تو پھر میں کروں گا trim to right ٹھیک ہے تو یہ والا حصہ ہمارے پاس کٹ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ درمیان میں کوئی حصہ کٹنا چاہتے ہیں for example یہاں سے لے کر یہاں تک تو پھر آپ نے اس کو split کر دینا ہے ٹھیک ہے split کریں گے تو یہ ویڈیو دو حصہ میں تقسیم ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر یہ والا جو حصہ ہے for example یہاں پر میں play head کو رکھ لیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والا حصہ کٹ جائے گا ٹھیک ہے پھر میں جاؤں گا یہاں پر scissor میں اور یہاں پر پھر میں نے trim to left کر دینا ہے تو وہ درمیان والا حصہ ہمارا کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو کٹ سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو set کر سکتے ہیں تو دوسرے طریقے کی طرف چلتے ہیں دوسرے طریقے یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو ریورس کی طرح کر سکتے ہیں جیسے یہ کار ہے آگے کی طرف جا رہی ہے تو کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ back کی طرف ہے اسی ویڈیو کو آپ نے select کر لینا ہے اگر آپ اس کو ریورس convert کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہوگا ریورس کا option اس کو click کر دینا ہے تو یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ ریورس میں convert ہو جائے گی یہ اب کار ہماری آگے کی طرف چل رہی تھی تو ہم نے ریورس والا اس کے اوپر option apply کیا ہے اب وہ ریورس میں شروع ہو جائے گی تو جی ہماری ریورس option جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اب ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا اب ریورس میں چلے گی کار یہ دیکھیں یہ اب ریورس میں convert ہو گئی ہے پہلے یہ آگے کی طرف چل رہی تھی ٹھیک ہے اور اس سے آپ ریورس کر سکتے ہیں اور تیسرے number پر جو ہمارے پاس option ہے وہ ہے speed کا ہم اپنی کسی بھی چیز کی رفتار جو ہے تیز کر سکتے ہیں اور slow کر سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ کار پیچھے کی طرف اہستہ اہستہ جائے تو میں اس کو 0.5 کر لوں گا یا اس سے جتنا زیادہ کروں گا تو یہ اہستہ اہستہ پیچھے کی طرف move کرے گی یہ دیکھئے یہ اب اس کی speed جو ہے slow ہو گئی ہے اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی speed fast ہو یہ پیچھے کی طرف تیز سے جائے تو پھر ہم اس طرف چلے جائیں گے 1.5 کر لیں گے یا 2 کر لیں گے تو اس کی جو speed ہے وہ تیز ہو جائے گی اب دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ بہت تیزے بردست option ہے جو ہم اپنی ویڈیو میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو ہے ہمارے پاس rotate کا option ہے اس سے ہم کسی بھی car کی جو direction ہے اس کو ہم change کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو ہے تو اس کو ہم اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اب car اس طرف ہو گئی ہے اس کا روخ اس طرف ہو گیا ہے اب اس طرف چلے گی ٹھیک ہے کوئی بھی ویڈیو ہو کوئی بھی تصویر ہو تو ہم اس کو اپنی مرضی سے یہاں سے rotate کر سکتے ہیں اوپر نیچے اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے اس کو ہم کہیں بھی set کرنا چاہیں اس کو گھما سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس جس کے اندر ہم نے تین سے چار important option کو cover کیا ہے اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں ہمارے چینل کو ضرور subscribe کر دی گئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسے ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ